بسم اللہ الرحمن الرحیم والعاقبت للمتقین السلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترسا لہو اندھیرے کا سفر جہالت روشنی کا سفر ایمان اور نور پوری دنیا میں کتنے لوگ اندھیرے کا سفر کر رہے ہیں اور کتنے لوگ نور کا سفر اور روشنی کا سفر کر رہے ہیں اور کتنے افراد ایسے ہیں جنہوں نے زندگی میں روشنی کے سفر کو اختیار کیا اور کتنے افراد ایسے ہیں جنہیں احساس ہوا اور کتنے اکثریت ایسی ہے جنہیں آج تک احساس بھی نہیں ہوا کہ ہم اندھیرے کا سفر کر رہے اور روشنی کے سفر کی ہمیں ضرورت ہے خود احساس ہی نہیں ہوا کتنے افراد ایسے ہیں جنہیں خود احساس ہی نہیں ہوا اندھر کا احساس جب بیدار ہو جاتا ہے پھر زندگی کے دن رات منفرد اور مختلف ہو جاتا ہے اندھر کا احساس بیدار ہو جاتا ہے اور جب تک اندھر کا احساس سویا رہتا ہے پھر زندگی کی چاہتیں بھی اور ہوتی ہیں لذتیں بھی اور ہوتی ہیں اور خواہشیں بھی اور ہوتی ہیں تک اندھر کا احساس سویا رہتا ہے مسجد میں احساس تو لے جاتا ہے احساس ہی تو ہے جو تسبیحانے سے دور پرسے ہیں ایسے علاقوں سے بھی جہاں لوگ تھنڈے علاقوں میں جاتے ہیں وہ یہاں آکے پڑے ہوئے ہیں یا ایسے لوگ جن کے دن رات ائر کنڈیشن میں گزرتے ہیں وہ یہاں آکے پڑے ہوئے ہیں اور خوش ہیں اور مطمئن ہیں احساس ہی تو ہے بوک احساس کا نام ہے پیاس احساس کا نام ہے نیند اب مجھے بہت زیادہ آ رہی احساس کا نام ہے خوشی احساس کا نام ہے مسکرات احساس کے بعد نمودار ہونے والی کیفیت کا نام ہے غرصہ احساس کا نام ہے کلمے پہ یقین احساس کا نام ہے کلمے کو سنبھال کر رکھنا احساس کا نام ہے پیسہ میرا نہیں کسی اور کا ہے چاہے میں اس کا امین ہوں خزانے میرے پاس بھرے ہوں ہیں خود فقیر اور مستحق اور تہی دست و تہی دامن ہوں اور یہ پیسہ میرا نہیں میں نے ایک ایک کا حساب دینا ہے احساس کا نام ہے گری پڑی چیز چاہے کتنی قیمتی ہو احساس کا نام ہے میں نے آج درود پاک نہیں پڑھا میرا جسم خالی خالی ہے میں نے آج تلاوت نہیں کی مجھے احساس ہے کہ کچھ ہے یا کچھ نہیں ہے احساس کا نام ہے حدیث میں آتا ہے اگر مومن سے خطا ہو جائے مفہوم ہے ایسے ہے جیسے اس پہ پہاڑ گر گیا اور اگر کوئی مومن نہیں اس سے خطا ہو جائے ایسے ہے جیسے مکھی بیٹھی تھی اڑ گئی بس توبہ اور ندامت احساس کا نام ہے گدشتہ پہ سلوات آئندہ را احتیاط مولا گدشتہ جو گدری اس پہ تو معافی اور ندامت اور آئندہ جو زندگی گدری گی بس تیری چاہت میں گدری گی تیرے پیار میں گدری گی تیری محبت میں گدری گی تیرے عشق میں گدری گی تیرے حبیب کی منشاہ پہ گدری گی احساس کا نام ہے جب احساس نہیں ہوتا پاگل کہتے ہیں دھوک میں بیٹھا ہے بیٹھا ہے بھوک میں بیٹھا ہے بیٹھا ہے پیاس میں بیٹھا ہے بیٹھا ہے اور جب احساس نہیں ہوتا تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں نے اپنے دادی کیا منظر دیکھا پخانا کر کے کھا رہی ہے اور کہنے لگے میرے اندر سے وہ کیفیت نہیں جا رہی نکال دے میں نے اس کے موں سے انگلیاں مار مار کے نکالا حلال اور حرام کی پہچان احساس کا نام ہے یہ فقراء کی صحبت یہ مل بیٹھنے کے تذکرے یہ اندر کو جھجوڑنے کے لئے اللہ کا ذکر اور بیٹھ بیٹھ کے مختلف واقعات بیان کرنا اس احساس کو بیدار کرنے کی زندگی ہے اس احساس کو بیدار کرنے کا چھٹکے ہیں اس احساس کو بیدار کرنے کی ترتیب ہے اس احساس کو جگانے کا ایک انداز ہے آج میں آپ کو ایک تھرما میٹر بتاتا ہوں ایک تھرما میٹر ہے ایک کسوٹی ہے ایک سفیگنومینومیٹر ہے ایک لیبارٹری ٹیسٹ ہے اور یہاں کے لیبارٹری ٹیسٹ ایک لیبارٹری یہ بتاتی ہے دوسری وہ بتاتی ہے تیسری وہ بتاتی ہے آج سے صدیوں پہلے آج سے صدیوں پہلے آج سے صدیوں پہلے ایک ہستی نے ایک عجیب بات کہی تھی ایک ہستی نے ایک عجیب بات کہی تھی اور وہ کہاں کیا بات کہی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا انسان کی نبزیں مشینیں دیکھیں گی مشین ٹیسٹی نبز دیکھتی ہے اور اس وقت کا وہ دجال کا فترہ ہوگا ٹیسٹوں سے پہلے لوگ صحت مند زیادہ تھے یا اب اور جب تک ٹیسٹ نہیں ہوتا بندہ مطمئن ہوتا ہے یا بیمار مجھے ایک پرنسپل تھے میڈیکل کالیج کے کیم سی میڈیکل کالیج کے پرنسپل تھے مجھے کہنے لگے کبھی ٹیسٹ نہ کرانا تھرما میٹر نہ لگوانا بلٹ پیشر یہ ٹیسٹ نہ کروانا صحتیاب رہو گیا کیونکہ ہمارے جسم میں ایک نظام ہے جسے میٹابلزم کہتے ہیں وہ نظام خود بخود ان چیزوں کو توڑ پھوڑ کو ٹھیک کرتا رہتا ہے بلفرض ہمیں غصہ ہوا کوئی غم ہوا کوئی دکھ ہوا کوئی تکلیف ہوئی کوئی پریشانی ہوئی ہم نے شوگر ٹیسٹ کرا لی اس لفت میٹابلزم لگا ہوا تھا اس کو اوپر نیچے کرنے سیکٹ کرنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ تیرا تو انسولین کم ہے علاقہ وہ ایک واقعہ ہوا تھا کوئی کترتی میرے جس ان کے نظام نے جو ڈیفنس پاور میرے اندر ہے اس نے خود ہی انسولین کو ٹھیک کر لینا تھا کوئی واقعہ میرے پر گزرا تھا کوئی غصہ تھا کوئی غم تھا کوئی ایسے میں نے گزا کھا لی تھی کوئی چیز تھی وہ وقتی ایک کیفیت تھی میں نے وقتی کیفیت میں ٹیسٹ کرایا بس اس کے بعد اب وہ میرے اوپر نشان ذہن میں جم گیا کہ میں تو مریض ہوں خیر یہ میرا موضوع نہیں درویش نے فرمایا کہ مشینے نبزیں دیکھیں گی مشینے نبز دیکھیں گی اور مشین بھی میں کہہ رہا ہوں اس میں لکھوا تک کلیں کل کہتے ہیں مشین کو ایک کتاب ہے اس کا نام ہے دولت کمانے کی کل یعنی مال نوٹ چھاپنے کی مشین تو انہیں کہ کلیں نبزیں دیکھیں گی اور اس دور کا وہ بہت بڑا فتنہ ہوں گے تو میں آج آپ جو بتا رہا تھا ایک تھرما میٹر بتاتا ہوں اور یہ ہر بندے میں فٹ ہے ہر بندے میں فٹ ہے حتیٰ کہ جس کے اندر ایمان نہیں کلمہ نہیں غیر مسلم ہے یہ تھرما میٹر اس کے اندر بھی فٹ ہے اور جو مومن ہے اس کے اندر بھی وہ یہ ہے کہ جب بھی ایسا کوئی عمل ہوگا جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہوگی جب کوئی ایسا عمل ہوگا اندر سے ایک سرخ بلب جلے گا سپارکنگ ہوگی اندر سے ایک الارم بجے گا جیسے ہمارے ہاں یہاں ہم نے الارم لگایا ہوا ہے جب لائٹ آتی ہے تو الارم بجتا ہے کہ بھی اب جرنیٹر بند کر دو جب لائٹ جاتی ہے تو الارم تاکہ ہمیں سہولت رہے اور جیسے گاڑی کی بیٹھ نہ باندے تو وہ کان کھا سر کھا جاتی ہے کہتے ہیں بل دی باند باند بانتا یا نہیں بانتا ہے نا الارم ہوتا ہے اور یہ الارم سنائی دیتے ہیں وہ اندر سنائی دیتے ہیں اور ان کا بھرپور احساس ہوتا ہے اور الارم یہ ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا ہوا ہے کوئی ایسا ہوا ہے جس سے نظام میں گڑھ بڑھ ہوئی ہے ایک وقت ایسا آتا ہے حدیث میں آتا ہے مفہوم ہے انسان جب کوئی خطا کرتا ہے اس کے دل پہ ایک سہا نشان لگ جاتا ہے اگر توبہ استفار کر لیتا ہے رب کو منا لیتا ہے تو وہ نشان میٹ جاتا ہے دل پھر وہی روحانی اور نورانی ورنہ پھر دوسرا نشان لگتا ہے اور تیسرا نشان لگتا ہے اور ایک وقت آتا ہے دل سیاہ ہو جاتا ہے اور دل کالا ہو جاتا ہے ایک وقت آتا ہے دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر اس دل کے اندر احساس ختم ہو جاتا ہے اگر تو آپ کے اندر تھرمومیٹر ہے یعنی دل سیاہ نہیں ہے تو وہ ایک احساس بیدار ہو گا دیکھا تھا فلان جگہ غلط دیکھا تھا احساس تھوڑا ہے تو سمجھنے دل کے سیاہیاں زیادہ ہیں یہ تھرمومیٹر بتا رہا ہوں احساس زیادہ ہے تو سمجھنے دل میں یا شفاف ہے دورانی ہے یا پھر اس پہ نکتے کم ہیں اسی دل کو لے کے امبیاء کے پاس لوگ جاتے تھے اور دل کی دنیاں کو بدلنے کا ایک نظام بنا اسی دل کو لے کے اسی دل کو لے کے اور اسی دل پہ محنت سارے نبیوں نے کی ہے نبیوں کی محنت کی کھیتی سنتِ زمینِ تجارت باغات نہیں تھے دل تھا دل 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 تھا اور ہمارا بھی یہی دل ہے ایک اللہ والے فرماتے ہیں ہم نے کسی ملک میں ایک بندے کو مسلمان کیا کلمہ پڑھا نا تو اس نے ایسے دل پکڑ کے لگا آہ کیا ہوا کہ یہاں کوئی چیز تھی وہ خالی خالی تھی آج بھار گئی ہے شیخ عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ کا مشہور واقع ہے یہ وہ تھے جو بڑی بڑی ہستیوں اور بڑے بڑے اولیاء اور اولیاء کے امام کے استان تھے جب یہ چلتے تھے ان کے پیچے بڑے بڑے ولی اس شاگرد سر جھکا کے چلتے تھے اور ان سے سیکھتے تھے سفر جاری تھا ایک بستی میں پہنچے عیسائیوں کی بستی تھی اور دل میں خیال آیا کتنے عجیب لوگ ہیں ان کے دل میں کلمہ نہیں ہیں بڑے کا احساس اس کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے ہمارے وقت کا بادشاہ کوئی بول بول لے میڈیا اس کو کیسے بیان کرتا ہے عام آدمی وہی بول کیا اس سے بھی نیچے والا بول بول لے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی جتنا بھی بڑا ہوگا اس کا احساس اس کی نابطول اور اس کا نظام ریایت کا یا پکڑ کا زیادہ ہوگا ان کاثروں کے لئے دل میں حکارت کا نظام آیا حکارت کا نظام آیا ان کاثروں کے لئے ان کاثروں کے لئے حکارت کا نظام آیا اچھا جب بستے میں داخل ہوئے تو کوئے سے پانی بھرنے گئے تو وہاں ان کی لڑکیاں بھی آئی ہوئی تھی بس ایک لڑکی پہ فریفتہ ہو گیا ہے کہے میں نے اس سے شادی کرنی ہے وہ کہیں گے استاج جی آپ تو شادی شدہ ہیں آپ بڑھپا ہو گیا کہے نہیں اس لڑکی کے پیچھے گئے وہ وہاں کے ایک عیسائی کے سردار اور پادری کے لڑکی تھی اور اسے جا کے کہاں میرا تعرف یہ ہے عبداللہ اندروسی کہے جانتا ہوں میں وہی ہوں میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں کہہ رہے ٹھیک ہے اپنا مذہب بدلنا پڑے گا ہمارا لباس پہننا پڑے گا گلے میں سلیم لٹکانی پڑے گی تو کیا کونسی ایسی بات ہے ہر چیز قبول ہے اور اس سے شادی ہو گئے اور یہ شاگر بشارے رورتے پیٹتے آخر کئی دنوں کے بعد واپس چلے گئے کہا جاؤ تم جاؤ تمہارا ہمارا کوئی واسطہ نہیں ایک سال گزر گیا ایک سال گزر گیا شاگر سال کے بعد واپس آئے دیکھا جس اساس ہے کھڑے ہو کے جمعہ کا خطبہ دیتے تھے اسا لے کے خطبہ لینا سنت ہے اسی اساس ہیں اسی نصرانی کے سور چرارے خنزیر چرارے اس واقعے سے جو سبق ملتے ہیں وہ ذرا غور سے سنیے گا اور یہ سارا سال روتے رہے اپنے مرشد اپنے استاد کے لیے اللہ سے مانتے رہے کہ مولا لگتا ہے تو نے ہدایت چھین لی ہے ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اختانا لگتا ہے تو نے مولا ہدایت چھین لی ہے اللہ ہدایت لوٹا دے اور جب آئے تو خنزیر کی حالت میں دیکھا پھر بہت روئے اور یہ اتنا روئے کہ خنزیر بھی رونے لگ گئے بس ایک دم ان کے اندر ایک احساس بیدار ہوا وہ جو احساس مردہ ہو گیا تھا احساس ان کے ساتھ چل پڑے آگے ایک ندی تھی اس میں نہائے اور نہانے کے بعد کہیں مجھے کیا ہو گیا تھا استاد محترم آپ کو تو یہ یہ ہو گیا تھا اور آپ ایک سال آپ کی یہ حالت رہی تو پوچھا کچھ آتا ہے صورت قلب اللہ بھی آتی ہے کلمہ آتا ہے اور پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہو گیا تھا کہا کہ جب میں نے نظر حقارت سے دیکھا خود سوچیں کافر کو نظر حقارت سے دیکھا دیکھا مسلمان نہیں مسلمان نہیں کس کو کافر کو نظر حقارت سے بس میں نے دیکھا نا میں نے محسوس کیا کہ میرے سینے سے ایک چھوٹا سا کوئی سپرندہ نمائی چیز ہے وہ اڑ گیا ہے اور وہ ایمان تھا ایمان کا نور تھا بس وہ اڑ گیا بس وہ اڑ گیا اور اس کے اڑتے ہی اس کے اڑتے ہی اس کے اڑتے ہی میری حالت بدل گئی اور میں نے کہا کہ بس اب ختم میرا ایمان میرا جسم میرا وجود اپنی سواری زندگی بھول گیا میں بچھری زندگی میں نے کیا گزاری تھی اور گزارنی کیا تھی فرما میتر ہے احساس بس میں یہ کہنا چاہتا تھا میرے پاس ایک ساں آئے بہت بڑے بدماشت تھے مجھے کہنے کا اٹھائیس سال میں نے جیل گزاری ہے مجھے مارتے 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 تھک جاتے تھے پھر میں ماں کی گالی دیکھے انہیں کہتا تھا بس جیل کی مار میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کہ وہ زیمیدار ہماری والد صاحب کا باب اور ان کا رقبہ جو ہے تھوڑے سے فاصلے پر تھا والد صاحب سے ملنے آتے تھے والد صاحب کا احترام کرتے تھے تو میرے پاس آئے دوائی لینے کے لئے دوائی لینے کے لئے ٹوینز موٹسیکل ڈبل سرنسر تھا ایک بندے نے وہ بھی فوت ہو گیا وہ اس نے اس پہ چلایا ہوا تھا اور وہ الیکشن جتوا دیتا تھا لوگوں کو الیکشن میں جاتا تھا جو اس کے ساتھ دوستی یا مال دے دیتا تھا دوسروں کے گھروں میں جاتا تھا منت کرنے آیا ہوں آپ اس کی حق میں بیٹھ جائیں اور وہ سمجھتے تھے اگلے بھی سمجھتے تھے یہ منت سے مراد منت نہیں ہے اس کے بعد ہمارا انجام کیا ہوگا اس کی بڑی شان تھی اس نے خصہ پینا ہوا تھا کڑھا ہوا جوتہ پینا ہوا تھا میرے پاس جب آیا نا مجھے بھتیجہ کہتا تھا بھتیجہ یہ تکلیف ہے بھتیجہ یہ تکلیف ہے میں تیری دوائی لے گیا تھا ٹھیک ہو گیا اب یہ مسئلہ ہے میں نے کہا چچا ایک پاؤں کی جوتی کہا ہے پاؤں کا احساس ہتم ہو گیا مرسیکل سے جوتی کہیں گری دیکھا نا تو جوتہ نہیں ہے یہ کہاں گر گیا مجھے تو پتا ہی نہیں میں سمجھ گیا کہ چاچے کا وقت قریب ہے ہماری طب میں ایک اسطلاح ہے ترم ہے اسے کہتے ہیں بہران ایک تو بہران ہے نا یہ حالات کا بہران کندم کا بہران اور پانی کا بہران اور بجلی کا بہران ایک بہران یہ ہے پوری کتاب ہے اور کتابیں ہیں بہران کے کہ فلا حالت ہو تو یہ کیسے تھوگی فلا حالت ہو تو یہ کیسے تھوگی اس عمر میں اس علامت میں عمر بھی علامت میں اگر پاؤں کا جوتہ گر جائے اور اسے پتا نہ چلے عمر یہ ہو اور علامت یہ ہو اس میں باقی ساری علامتیں پائی جاتی ہیں سمجھ لو کہ یہ بندہ رخصت ہونے والا ہے جیسے ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں بس چھ مہینے کا مہمان ہے لے جاؤ سال گزارے گا خرمہ نے دوائی دی اور دوائی دینے کے بعد میں نے اس سے باتیں کی بہت ساری میں کہ آخری باتیں ہیں کر لو اس سے اس کے حالات پوچھیں میں نے کہا تجا بیٹھیں کہہ دیکھو جلدی ہے میں تک مطمئنہ تجھے جلدی ہے تیرے پاس مرید میں کہا کوئی بات نہیں آپ میرے والد کے ملنے والوں میں سے ہیں پھر میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی باتیں مجھے بتانے لگے پھر میں نے ان سے اپنی باتیں ان کے زندگی کے حالات اچھے ایک حالت تو میں نے بھی دیکھی تھی کہ وہ ایک دوسرے کو سخت ہارڈ جوتیوں سے مارتے تھے اور ڈنڈوں سے مارتے تھے اور ہستے ہستے مارتے تھے اتنا مارتے تھے کہ کوئی بندے دوسرے کو لگے تو اس کی ہڈی ٹوڑ جائے ان کا کچھ نہیں ہوتا تھا ہمارے گھر کے قریب میں نے نہیں دیکھا میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ بتاتے تھے ایک بندہ تھا وہ چور تھا وہ صبح اٹھتے ہی اپنے بچے کو جوتے مارتا تھا وہ ہائے ہائے کرتا تھا صبح اٹھتے ہی اتنے مارتا تھا اس کی ہاتھ نہیں اس کو پکا کر رہا ہوں ہاں اس کو پکا کر رہا ہوں کہ یہ پھر سزائیں سہے بھی اگلے نہ موں سے نہ نکالے میرے خیال میں تصویح خانے میں آپ بھی پکے ہو رہے ہیں کہ کیا کس لیے پکے ہو رہے ہیں یا اللہ عشقی آزمیشیں تو لیتا ہے اور ہم فقیروں سے ایسے جو تھوڑی سی گرمی حفظ تھوڑی سی جلن سامن بادو جیت ہار کی گرمی حفظ یا اللہ ٹھیک ہے اگر تُو نے یہ دے دی اور ایک طرف پیار کی راہیں دے دی تو ہم نے دنیا میں دیکھا ہے پیار کی راہوں کو لوگوں میں دھوم میں تپتے بھی دیکھا ہے گرمی میں چلتے بھی دیکھتا ہے جلتیں برداشت کرتے بھی دیکھا ہے مولا دنیا کے جو تھے پیاروں میں ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو کہاں ظلیل نہیں دیکھا آپ نے کیا مجھے اس کی مثالیں دینے کی ضرورت ہے یا اللہ دنیا کے جو تھے پیاروں میں پتہ نہیں میں بھی کوئی ایسے پیار میں مبتلا تھا اور مولا اس میں ظلیل خوار رسوان اور گرمی سردی بارش توفان مولا کچھ نہیں دیکھا تھا آج اگر تیرا پیار آیا ہے تو یہ اندر کے نفس اور شیطان مجھے بار بار احساس دلاتا ہے یا کیا ہے کیسے ہے نکل نہیں مولا تو میرے عشق کو آزمالے انشاءاللہ ثابت قدم پائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ وَقَفَا بِاللَّهِ وَلِیَمْ وَقَفَا بِاللَّهِ نَسِیرَاتِ اور وہ چاچا مر گیا کوش حرصے کے بعد اور اس میں میری پیشین گوئی کا دخل نہیں تھا حکیم تار ایک وڑی پہنچے یہ سرکار میں نے تو طب کی بات کہی یہ واقعہ اس لئے سنایا احساس نہیں تھا احساس نہیں تھا جب احساس ختم ہو گیا پھر جوتا بھی گر گیا اور پتہ نہیں تھا کہ جوتا گر گیا جب انسان میں احساس بیدار ہوتا ہے میں لاہور میں اپنے مرشے سے ملنے کے لئے آتا تھا اور بعض وقت ٹرین میں جگہ نہیں ہوتی تھی سخت سردی میں نے کیا کیا فرش میں بیٹھ گیا فرش تو مجھے بتایا کہ اٹھ ٹرین کا نیچے کا فرش اتنا تھنڈا اتنا تھنڈا ایک دفعہ رشتہ میں نے سارا رستہ ساری رات اور سردیوں کی ساری رات لیٹرین میں کھڑے ہو کے گزاری ہیں پشاف کرنے والا کوئی آتا تھا باہر نکل آتا تھا پھر میں اندر چلا جاتا تھا پھر اس کی بدبو لیٹرین کی وہ عشق تو پوگل تھا میں عشق تو کہ عشق ہوتا ہے وہ گرمی سردی بارش توفان بدبو خوشبو وہ دھکے اور اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں عشق ہوتا ہے پاگل دیوانہ دیوانہ ہوتا ہے اس کے سامنے روٹی کے ٹکڑے پھینک دیں وہ کہتا ہے سبحان اللہ آنکھوں سے چونگتا ہے اسے کہیں کونے میں بٹھا دیں تو ٹھیک ہے عشق جو ہوا عشق پہ کن تین لفظوں کا نام ہے عشق سے این اکل این سے اکل جاتی رہتی ہے این سے اکل سے نہیں پرکھتا اکل سے پرکھا تھا ابو جہل نے ابو لہب نے مارا گیا مارا گیا ہماری طرح تو شادیاں کرتے ہیں مشرقین یہ کہتے تھے ہماری طرح زندگی گزارتے ہیں اور ہمارے ہی تو خاندان کے ہیں یہ ہماری برادری ہمارے شہر مکہ کے یہ ہی تو ہیں مشرقین سے میرے آقا کو مشرقین نے میرے آقا کو اکل سے پرکھا مارے گئے مارے گئے اور جو اہلِ بیت اور صحابہ بنے انہوں نے عشق سے پرکھا جیت گئے اور ہمیشہ ہمیشہ کی جیت جیت گئے تو عشق میں پہلے اکل جاتی ہے اکل ہے مہوے تماشا لبے بام ابی اور آتش نمرود میں کون کودہ تھا عشق آتش نمرود میں عشق کودہ تھا اچھا اللہ کے لیے کہتے ہیں اللہ کا نام چھوڑ دیں ہمارے بوتوں کو نہ توڑ اور آگ میں پھیکیں گے وہ آگئے ٹھیک ہے فرشتہ آیا کہیں تو بارش بسا دیں وہ کہاں نہ نہ میرا اللہ میرے لئے کافی ہے حسب اللہ میرا اللہ میرے لئے کافی ہے حسب اللہ میرا اللہ میرے لئے کافی ہے اللہ سے عشق تھا اللہ سے پیار تھا بکریاں چرہ رہے تھے ایک دفعہ اوپر سے عرش میں ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے ہو رہے تھے تذکرے ہو رہے تھے تذکرے ہو رہے تھے عشق کو بیان کر رہا تھا عین کو تذکرے ہو رہے تھے تو فرشت نے کہا یا اللہ تیری یار کا جا کے امتحان لیں جاؤ لیلو انہیں تصریف آنے میں بیٹھا دو انہیں مسافر اپنے بیٹھا دو انہیں فرشیوں پہ سلا دو ہاں ان کے تحلو جو ہے گرما دو گرمی میں تھنڈک کی ضرورت کوئی بات نہیں جاؤ امتحان لے لو فرشتے آئے بکریاں چرہ رہے ہیں اور فرشتے نے آ کے نا یار کا نام لیا مظفرگڑ کے ساتھ ایک جگہ ہے جتوئی وہاں کا ایک بندہ آیا مجھے کہنے لگا میں نے یار کا تصور جو کیا آپ کے پاس ڈرائیم کرتے کرتے یہاں اتنا لمبا سفر کر کے میں پہنچانا تو یہاں ٹھوکر نیاز بیگ ہے لاہور میں ایک چوپ اس کی ایک لائٹیں لگیں میں نے کہاں آگیا لاہور آگیا اور وہ جہاں شادی کرنا چاہتا تھا اس کی چٹ رکھی میری ٹیبل پہ اوپر سے پنکھا چل رہا تھا چٹ جو نیچے گری اے ایسے گرا اور مجھے ایسے دیکھا بڑا سردار تھا اور میری خیال میں اگر وہ محبت نہ ہوتی پتہ نہیں میرے ساتھ کرتا کیا کہنے لگے حکیم صاحب میری دوست کے نام کی آپ نے قدر نہیں کی ایسے کوئی ویٹ نہیں ہے میں کہاں بھول گیا میں میں نے ویٹ اٹھا کے رکھا پاگلوں دیوانوں تصدیخانے کے تھوڑی سی چیز پہ عشق کھو دیتے ہو یہ عشق ہوتا ہے کہ مجھے راحت نہیں ملی وہاں بستر نہیں ملا وہ سلخانے میں پہلی باری نہیں ملی وہ بوٹی لا جواب تھی وہ نہیں ملی اور یہاں بہتنا نہیں ملا یہ نہیں ملا بس ختم ساری عشق کے کہانی یہیں ختم ہو جاتی ہے نام اولاد یہ زندگییں حاضر ہیں تیرے نام آ جائے سودے سستے ہیں تیرے نام مل جائے کیا بات کر رہا تھا فرشتہ آیا تھا میں تو پاتھ میں تھے باب نکل کے کہاں چلا جاتا ہوں فرشتہ آیا اور یار کا نام لیا اور اسے پتا تھا کہ اس کی دکتی رگ ہے ابھی رکھوں گا اس کی ہائے نکلے گئی چلا ہائے پہ ایک اور واقعہ سناتا ہوں یہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا پھر چھوڑ گیا پھر اور سن لیں آپ پیار اور عشق سے رہ رہے ہیں سچ بات تصویخانے میں پیار اور عشق سے رہ رہے ہیں مجھے آپ کو داد دینی پڑتی ہے اس لئے تو آپ کے آگے دیدار کرتا ہوں اور آپ کے جلوے دیکھتا ہوں آپ کے چہرے دیکھتا ہوں اور پھر کہتا ہوں تارک دیکھ لے یہ مدینے والے کے مہمان یہ مدینے والے کے مہمان ہیں پڑے ہوئے ہیں دھرتیوں پہ زمینوں پہ گرم تھنڈے کچھ بھی نہیں دیکھ رہے بس ایک عزم ہے ایک ہمت ہے ایک حوصلہ ہے جو ان کو چلائے چلائے روزی پیاس موسیقی کرمی انسانوں کا حبس کہتا ہے کوئی بات نہیں کیا ہے ساری زندگی سخ سے گزاری ہے تو آج چار دن کے بعد عشق ملا ہے تو عشق کے لمحے کھو دیں شیخ بولی سینہ کے پاس ایک مریض لائے گیا ہڈیوں کا دھانچ بلکل ختم آ چکا تھا اور کہنے لگے سارے اس دور میں حکیم ہوتے سے موالج سب سب فارغ ہو گئے سب فارغ ہو گئے تو آپ کو اس کو علاج بتا سکتے ہیں انہوں نے کہا ہاں نبض دیکھیں نا تو مسکرا دی انہوں نے لگا ایسا کرو کوئی شہر میں سے ایسا بندہ لاؤ شہر اندرون شہر میں ہوتا تھا چاہ سے لاہور کے تیرہ چودہ دروازے ہیں اندرون شہر لاہور میں اندرون شہر ہوتا تھا دیواریں ہوتی تھیں بندہ شہر لاؤ جو واقف ہو پہلے دور میں نا بڑے لوگ واقف ہوتے تھے داڑے حال بھی کہتے تھے ان کو دادا پر دادا کا حالات بتاتے تھے بڑے لوگ شجرے جانتے تھے نسلوں کے انہوں نے کہا ہاں بندہ ایک ہے جہاں دیدہ اس کو بلائے گیا اس کو کہا کہ دیکھ شہر کے ایک کونے میں شروع کر ایک محلے میں جا محلے کی ایک گلی میں جا گلی کے ایک گھر میں جا گھر کے ہر فرد کو بیان کر اور ادھر نفس پہ ہاتھ رکھ لیا وہ بیان کرتا رہا پڑتا رہا ایک گلی میں ایک محلے میں گیا نا تو نفس کیا فدوات ہے خیال کرنا بیماری یہی ہے خیال کرنا اس محلے میں بیماری ہے اور پھر محلے سے آگے ایک گلی میں گیا نا تو جسم ایک دم تڑپنے لگا اور اس کی سانسے کہ خیال کرنا یہی بیماری ہے کوئی چھوٹ نہ جائے ایک گھر میں گیا نا تو اس کی ہی نکلی انہیں گا خیال کرنا اسی گھر میں بیماری ہے اللہ نوجوان بڑے خوش ہو رہے ہیں دیکھ رہے ہیں نا سارے بابے بھی توجہ ہیں نوجوان کہتا ہے یہ بیماری والی قصے تین چار اور سنا بیماری والے قصے سنا تیرا بھلا ہو تو باقی باتیں بتاتا ہے وہ بھی اچھی ہیں لیکن لیکن انہیں گا خیال کرنا اس گھر میں بیماری ہے خیال کرنا گھر کے اندر کے ایک دو شیزہ عورت پہ ایسے نام آیا تھا تھا انہوں نے کہا اس سے عشق ہے شادی کرنا مر جائے گا انہوں نے کہا واقعی ہے ہم نے آپ کو نہیں بتایا نبزوں نے بتا دیا جب دو شیزہ عورت پہ تقوی ہے نہ تقوی ہے نہ ولایت ہے میں اپنے بارے میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ باتیں ساری نیک پہ موجود ہیں نہ میرے پاس کوئی کرامتیں ہیں نہ کشف ہے کچھ بھی نہیں بس میرے پاس دو چیزیں ہیں میں نے اپنے مرشد پہ سو فیصد اعتماد کیا تھا اور دوسری چیز عشق کیا تھا سارے جہان نے میرے کانوں میں ادھر سے ادھر سے کوئی بات سنی سنائی ڈال دی میری سوئی ادھر سے ادھر نہیں ہوئی تھی میں نے اعتماد کیا تھا اور عشق کیا تھا دیوانا تھا ماغل تھا اب بھی ان کا نام آتے ہی دل کی دھڑکنیں نبزیں میری تیز ہو جاتے ہیں لاہور کی جس گلی میں وہ رہتے تھے جاتا ہوں کبھی کبھی لیکن نہیں نہیں ٹھہر سکتا وہ گلی تو ہے یار نہیں جنت البقی میں جاتا ہوں کھنٹوں بیٹھ کے باتیں کرتا ہوں تنہا جاتا ہوں کبھی دو ساتھ جاتے ہیں تو وہاں زیادہ وقت نہیں ٹھہرتا تنہا کبھی کبھی جاتا ہوں پھر کہتا ہوں مولا تو ہی باتیں پہنچائے گا تو ابراہیم علیہ السلام کو اچھ نے کیا کہا یار کا نام لیا اور ایک جذبے سے لیا اللہ ایسی کیفیت کے ساتھ اللہ کا نام ہو اور فرشتہ لے اور ادھر سننے والے ابراہیم علیہ السلام ہو بتاؤ عشق میں کیا چوٹ لگے گی جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے جو تار پہ بیٹی ہے وہ کس دل کو پتا ہے وہ تو تار پہ بیٹی ہے ابھی بھی سو رہا ظالم ظالم چلو میں تو چوکی دار ہوں جاکتے رہو جاکتے رہو اصل مسئلہ خود جگانے کا ہے آپ کو اس لئے چوکی دار ہے میں تو آپ کا چوکی دار ہوں چوکی دار تو چھوٹا سا معاشرے کا ایک فرد ہوتا ہے میں تو چوکی دار ہوں آپ کا اور کہتا ہوں جاکتے رہو جاکتے رہو اگلی صرف میں بیٹھ کے بھی نہ سوو جاکتے رہو میں تو آپ کا چوکی دار ہوں چوکی دار جو ہے وہ ایک چھوٹا سا ہوتا ہے تو اس نے آکے نہ جا کے ایسے اللہ بس کہنا تھا ایک زم بکریاں بھول گئیں جدا صد بجھتے تھے دل بردہ میں حاضر خدمت پھٹتینا کمرل ویندے گھر بھول ویندے سب حال حوال تو چکتینا تیرے عشق دے کھنگرو پاپا دے ودا نگری نگری نچدا ہوں نئی غیر نمینا دھکڑے دے تیرے دردہ سامل نٹھ تھینا زبانے یارے من ترکی ومن ترکی نمیدانا یار ترکی بناتے ہو ترکی آتی نہیں تھی ہے عشق ہے واہ کیا ہے ایک دفعہ اللہ کہا کہتے ہی نہ رگیں کیفیتیں مکریاں سب بھول گئے خجب علام فریض رحمت اللہ کے پاس ایک بندہ آیا اس نے اعتراض کیا اللہ والوں پہ علماء پہ اور اعتراض کیا کیا کہنا لگا ملانگ ہن کہیں کار دے شیوے نہ جانے نہ یار دے یار کے شیوے کہاں جانے یہ کوئی کار واقف نہ بھید اسرار دے بھید اسرار کی یہ کہاں واقف ہیں تو شیخ نے فرمایا تجھے معلومات بڑی تھوڑی ہے تو انہیں اعتراض کیا ہے معلومات بڑی تھوڑی ہے آگے انہوں نے آپ جواب دیا جواب کیا دیا پہلے خود ہی سوال اس کا بیاد کیا نوال بھی خود ہی بیاد کیا اور جواب جیسے اقبال کا شکوہ جواب شکوہ ہے خود ہی جواب دیا اور آگے آپ جواب سنیں نہ ملک ملک اتمال دے نہ زال دے نہ بال دے ہر دم خدی خیال دے گم کر گمان یکرو رہن نہ ملک ملک اتمال دے ملک ملک بال بچے ان کے سامنے اس کریم کے عشق کے لیے رکاوٹیں نہیں بنتیں نہ ملک ملک اتمال دے نہ زال دے نہ بال دے نہ بیوی بچوں کے گھر کے نہیں ہر دم خدی خیال دے وہ 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 ہر دم خدی خیال باز اللہ کا خیال ہے اللہ کا خیال ہے ہر دم خدی خیال دے گم کر گمان یکرو رہن ان کے سارے گمان گم ہو جاتے ہیں بس ایک گمان زندہ رہتا ہے جتر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے ایک گمان زندہ ایک خیال زندہ ایک وزد زندہ ایک وجدان زندہ ایک تصور زندہ کہ دنیا کے مشغلوں میں ہم با خدا رہے سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہے جیسے ہم ہیں ویسے ہے ہاں ہاں رہ تو سب کے ساتھ رہا سب کے ساتھ رہتے ہوئے نہ ملک ملک اتمال دے نہ زال دے نہ بال دے ہر دم خدی خیال دے گم کر گمان یکرو رہن بس یہ کہنا تھا اور ابراہیم علیہ السلام تلپ اٹھے وہ انسانی شکل میں تھا کہنے لگے بڑا مزہ آیا یار کا نام سنکھے ایک دعا پھر تو کہہ دے کہ نہیں کچھ لگے گا کیا مانگتا ہے کہا آدھی بکریاں دے دے تیرے یار نام پھر کہوں گا کہے تیری اس نے پھر اللہ کا نام لجاہِ قلبی اندر کے درد کے ساتھ کہا کہا ووہ نشے میں ڈوب گئے خوش آیا نا کہنے لگا پھر دے دے یہ نام کہنے لگا مال لگے گا انہیں دوں گا کہا کیا کہے آدھی اور بھی میری انہیں کہا لے لے پھر لے لے ہاں پھر اللہ کا نام لی اور عشق میں ڈوب گئے انہیں کہا پھر لے انہیں کہ بچایا کیا ہے انہیں کہا تیری بکریوں کا غلام بن جاؤں گا تیرا غلام بن جاؤں گا تیری بکریوں پالوں گا پھر یار کا نام لے ہینے لگا ابراہیم ہاں کت صدق تا رویا آپ نے خواب سچا کر دکھایا ابراہیم سچوں کے سچے ہاں آپ سچے ہیں میں تو فرشتہ تھا میں تو آزمیش اور امتحان لینے آیا تھا اشک کی زندگی بزارے ہیں اشک کی زندگی بزارے ہیں احساس کی زندگی بزارے ہیں احساس کی زندگی بزارے ہیں دنیا کے سارے نظاموں میں ہمارا احساس بڑھا ہو ہے ایسی ایک دم دیکھا کہنے کے سال خراب ہے نہیں نہیں یوں ایسے چکھا کہنے کے میں تمہتحا تو خراب ہے احساس ہی تو ہے ہمارے ساتھ وہ ایک شیخ صاحب تھے میرے ایک سفر میں ان کے پاس جیب میں ایک چھوٹی چمچ ہوتی تھی دہی والے سے کہتے تھے ہاں وہ ایک کی پائدہ آئیں گا انہوں نے کہا جی ببا جی اس بھو ہور پہ لے لے پیسے پہے پتہ نہیں کہاں سے پہے نکلا اور لے لے پیٹی ہو انہوں نے کہا جی میٹھی ہے اچھا میں اگر چک کرلوں کوئی حرکتہ نہیں چمچ نکال کے اس کے کونڈے میں یوں ڈال کے چک کرکن لگا چھوٹ بولنا ہے میں جا چھوٹ بولتا ہے جائز کچھ نہیں ہے کھٹا گئی ہے چمچ جی میں ہوتا تھا چھوٹا سا تاکہ وہ یہ بھی نہ کہے کہ میرا تو خراب کر رہا ہے دوسرا چمچ تو ڈال دا نہیں تھا ایک ہی چمچ سے سارا نظام کا پتہ کر لینا تھا ہمارے احساس دنیا کے اعتبار سے لذتوں کے اعتبار سے کتنے بڑھے ہوئے ہیں لذتوں کے اعتبار سے کتنے بڑھے ہوئے ہیں ایسے ہی اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہمارے احساس بڑھے ہوئے ہیں ہمارا احساس بختہ ہو جائے ہیں احساس ایک ساتھ تھے درس میں اللہ نے ان کو لائے آتے رہے دوسری شادی کرنا چاہتے تھے اور وہ غیر محرم تھی اور غیر امارم کے ساتھ رہ رہے تھے احساس ہوا جو ہو رہا غلط ہوا اس غلط کو ٹھیک کرنا ہے پھر میں نے ان سے کہا دونوں نکاح کر لو مجھے کہلنے کہ آپ بھی پڑھا دیں میں نے کہلو میں بھی پڑھا دیتا ہوں دو گواب بلائے اور دو گواب بلائے کہ میں ہی نکاح کرا دیں میں کہ جاؤ کھاؤ پیوں پکڑا ہی مرد دو احساس جب بیدار ہوتا ہے پھر حلال رس کہو یا جسم کہو پھر حلال نظروں کہو یا سوچوں کہو پھر حلال رہوں کہو یا کاروبار کہو پھر حلال پھر انٹی کریپشن پھر انٹی انٹی کریپشن پھر اس کے بعد میں ایک بندہ تھا وہ کسی شعبے کا تھا ہم نام نہیں لیتا وہ کہتا ہے یہ انٹی کریپشن ہے انٹی کریپشن ہے میں اس سے بھی دیل کر لیتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر یہ ہمارے ملک کے بادشاہ کو یہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر ٹی میں بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر ملک بادشاہ بھی سکون سے سوئے گا جب احساس بیتار ہو جائے گا جب احساس معاشرے میں امن ہوگا گریپشن نہیں ہوگی معاشرے میں سکون ہوگا دہشتگردی نہیں ہوگی معاشرے میں معاشرے میں ایک چین ہوگا ایک راحت ہوگی ہر بندہ اپنی کرشی پہ بیٹھا ایک چین کی بنصری بجائے گا اور لوگوں کو چین اور سکون دے گا اور لوگوں کو راحت دے گا یہ پر امن معاشرہ ہوگا یہ پر سکون معاشرہ ہوگا احساس بیتار ہوگا جب احساس بیتار ہوگا اس احساس کو بیدار کرنا ہے اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی اس احساس کو بیدار کرنا ہے اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی انگریز کی ایک امارت ٹوٹ رہی تھی مزدور توڑ رہا تھا انگریز کی امارت تھی اس میں سے سونے کی ایٹ نکلی مزدور نے دیکھا اپنے سر کی پگڑی اتاری صافہ اس میں لپیٹ کر رکھ دی شام کو مزدوری لینے کے لیے آیا آنے ڈیڑھانے دو آنے جو بھی یتنی بھی تھی اور مزدوری لینے جب آیا تو کہنے لگا کہ صاحب جی یہ آپ کی جو ہے یہ امانت تھی وہ امارت میں سے پرانی امارت میں سے نکلی تھی اس نے دیکھا نا ایک تم چاک پڑھا تجھے پتا ہی کیا ہے انہیں کہ ہاں سونے کی ایٹ ہے تو نے مجھے دے دی اس نے کہا میری نہیں تھی میری تو مزدوری ہے مجھے دے دیں بس کو اس نے مزدوری زیادہ دینے کی کوشش نہیں میری یہی مزدوری ہے اس نے آپ مجھ پہ احسان کیا اس نے میں نے اپنے اوپر احسان کیا آپ کی امارت تھی میں نے آپ کو دے دی کچھ عرصہ خود رہا کہ انگریز ایک جگہ جا رہا تھا اس نے دیکھا کچھ لوگ کٹھے ہیں اور شور ہے کیا ہے اور انہیں کہا ایک بندے نے بچی کی کانوں میں سے چھوٹی چھوٹی معاشے آدھے معاشے رکھیوں کی بالیاں اتاری اور لوگ آنے لگے تو اس نے کان چیر دیئے دیکھا تو وہی تھا اینٹ والا اس کے قریب جا کے کہنے لگا پہچانا گوچھے یہ کیا اس نے کہا اس وقت ایمان تھا اور احساس تھا اینٹ کی کوئی حیثیت نہیں تھی اب ایمان کمزور ہو گیا ہے احساس ختم ہو گیا ہے چھوٹی سی بالیوں کی حیثیتیں میں نے کان چیر دیئے دلِ زندہ تو نہ مر جانا کہ زندگی تعبیر ہے تیرے جینے سے دلِ زندہ تو نہ مر جانا کہ زندگی تعبیر ہے تیرے جینے سے احساس پر امن معاشرہ احساس پر امن پڑوسی احساس پر امن ملک احساس پر امن شہر احساس پر امن زندگی بس احساس زندگیوں کا ساتھی ہے احساس زندگیوں کا سرمایہ ہے مومن احساس کی زندگی میں جیتا ہے احساس کی زندگی میں رہتا ہے احساس کی زندگی گزارتا ہے احساس کی زندگی میں مرتا ہے چوری کر کے مسجد میں گڑھا کھوڑ کے چوری چھپا کے اوپر مسلح رکھ کے بیٹھا ہوا تھا ایک بندہ قریب سے گزرا مسجد کی دیوار پہ تھوکا باہر سے اندر سے ڈانٹا غصے میں آیا مجبور بیٹھا ہوں ورنہ تجھے آکے بتا دیتا کہ مسجد کا عدب کیا ہے کلاللہ بیٹھا مجبور بیٹھا ہوں ورنہ تجھے آکے بتا دیتا کہ مسجد کا عدب کیا ہے بے وکوف تجھے شرم نہیں آتی مسجد کی دیوار پہ تھوکتا ہے اور خود چوری دبا کے بیٹھا ہوگا احساس بیدار ہوگا پھر زندگی کے دن پھر زندگی کی راتیں پھر زندگی کے صبح شام ہوں گے پھر پھر بڑے قانون نہیں بنانے پڑیں گے بڑی فوشیں نہیں بنانے پڑیں گی پھر پھر فوج سرحدوں کے تحفظ پہ یقصو ہو جائے گی پھر بادشاہ زندگی کے معاشرے میں محول کو بنانے سوارنے میں اور عوام اور ریایہ کی ریایت میں اور ان کی فلح اور بہبود میں لگ جائے گا جب احساس بیدار ہوگا یہ تصویخانے کا ملاوہ یہ تصویخانے میں بیٹھنا یہ مجھ جیسے آدمی کئی ٹوٹی پوٹی بے بھی احساس کو زندہ کرنا ہے کہ میں آپ کو اپنا سبق سنا رہا دوسروں کے اندر بھی احساس بیدار کرنا ہے میرا میرا سبق ہے یہ احساس یہ زندگی کا سرمایہ ہے یہ زندگی کا بخت ہے جس کا احساس بیدار ہوا اس کے نصیب کھل اٹھے جس کا احساس بیدار ہوا اس کی زندگی فرحت اور رہت کا ذریعہ بن گئے احساس ایسا بیدار کریں رب کو ترسا جائے رحم کے دروازے کریم کھول دے اور مانگے بھی سئی اور کوشش بھی کریں اس لئے تشبیخانے سے نصوت رکھیں دور ہیں درس مسلسل موبائل میمری کارڈ پہ نیک پہ قریب ہیں تشبیخانے سے نصوت یاد دہانی کا میں بھی مہتاج آپ بھی مہتاج میں بھی مہتاج آپ بھی مہتاج اللہ مجھے آپ کو احساس کی زندگی لوٹا دے اللہ احساس کی زندگی لوٹا دے اللہ احساس کی راستے اور سانسے دے دے اللہ احساس کو ہم ہماری جیوں میں ڈال دے ہماری منزل بنا دے احساس کا شوق دے دے اور احساس کا خوف دے دے بس کرم فرما دے سبحان ربک رب العزت اما یسفون و سلام اعلی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت نستغفروک و نتوبو علیہ ابھی پہلی اذان ہوگی اس کے بعد سنتیں پڑھیں گے پھر خطبہ ہوگا اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے لکھنا شروع کر دیں اول آخر تین بات درود پاک پڑھ لیں تاکہ محمد کا نام لیتے ہوئے ہمیں درود پاک کی برکت نصیب ہو جائیں بس صرف محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ ہر سطر میں لکھنا ہے لکھیں زیر زبر لگانے کی ضرورت نہیں صرف محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ حضرات نے لکھ لیا جو لکھ رہے ہیں لکھتے رہیے جو انہوں نے لکھ لیا وہ میری بات پر توجہ کریں گے اس وقت میرے سامنے فضیل دلوشیف کا صفحہ نمبر پچاس ہے اور میں جوک دن جمعے کی نماز کے بعد باوزو ایک پرچے پر محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ پینتیس مرتبہ لکھے اس پرچے کو اپنے ساتھ رکھے یہ کتاب میں لکھا اور میں پڑھ رہا ہوں اللہ جللہ شانہو اس کو تعاق پر قوت عطا فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز یعنی عبادتوں کی توفیق دیتے ہیں عبادتوں کی قوت عطا فرماتے ہیں جیسے کہتے ہیں بلدہ بعض وقت میرا دل کرتا ہے لیکن بس پتہ نہیں کیا ہوتا ہے میں کر نہیں سکتا لیکن عبادت سب سے پہلی چیز وہ تعاق پر قوت عطا فرماتے ہیں اور دوسرا اس کا فائدہ لکھا ہے اس کی برکت میں مدد فرماتے ہیں برکت میں مدد یعنی برکت بڑھتی بھی ہے اور کبھی چھنتی بھی نہیں ہے برکت بڑھتی بھی ہے اور کبھی چھنتی بھی نہیں ہے کتنی بڑی نعمت ہے اللہ برکت میں مدد فرماتے ہیں اور تیسرا فائدہ لکھا ہے کہ شیعاتین کے وساوش سے حفاظت فرماتے ہیں یہ گناہ کر لے یہ بدکاری کر لے یہ دوخہ کر لے اب بھر نکل بدنظری کر لے فلان اس ساری چیزیں اس سے جو ہے شیطانی وصفوں میں اللہ حفاظت فرماتے ہیں اور اگلا فیدہ لکھتا ہے چوتھا فیدہ اگر اس پرچے کو روزانہ تلو اے افتاب کے وقت دروشی پڑھتے ہوئے غور سے دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں کسرت سے ہوتی ہے لفظ کسرت لکھا ہوا ہے لفظ کسرت لکھا ہوا ہے تو یہ کن کے مشاہدات ہیں یہ اسلاف کے مشاہدات ہیں جن اسلاف کی نسبت سے ہم اپنے آپ کو سلفی کہلواتے ہیں ان کے مشاہدات صالحین کے اللہ والوں کے بزرگوں کے یہ مشاہدات ہیں جو حضرت شیخ العدیس مولانا ذکریہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل تلوشیف کے صفحہ نمبر پچاس پر یہ چیز لکھی ہے اور سطح نمبر نو پہ اللہ پاک ہمیں یقین اتا فرمائے اور اس کی برکات مسلسل اتا فرمائے اللہ آپ کو برکت دے اب بیٹھ کے ہم نے اپنا ذکر کرنا ہے آج کے جمعے کی ساتھ کا ڈوبتی ساتھ آخری جمعہ جمعہ الودا اور وہ جو ذکر کونسا یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر پھر سنیں یا مسبب الاسباب سبب لی اس کا معنی کیا ہے مولا ساری دنیا کے سبب سارے عالم کے سبب ساری دنیا کی کوششیں محنتیں باس ضیع ہو چکی ہیں اور محنت ختم ہو چکی ہے اور میں ناکام ہو چکا ہوں اب مولا کوئی خیر کا سبب بنا اور میرے مسائل دنیا آخرت کے حل فرما سبب لی الخیر سخی کوئی خیر کا سبب بنا اور میرے کام سارے بنا دے مجھے مشکلوں سے نکال دے مجھے دلدلوں سے نکال دے مجھے مصیبتوں پریشانیوں سے چاہے وہ کاروباری ہیں رس کی ہیں صحت کی ہیں گھر کی ہیں یا نافرمانی اور گناہوں کی ہیں اللہ مجھے ان سے نکال دے یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر اس لفظ کو دیہان سے توجہ سے یقین سے اعتماد سے گڑ گڑا کے بھیکاری بن کے ہم نے پڑھنا ہے لیں جی اب گھٹلیاں بچھا دیں ہاں جی گھٹلیاں بچھا دیں توجہ سے بیٹھ جائیں اللہ کی طرف دیہان شروع کر دیں ایک بہترین عمل سے ہم ہٹے اور اس اس کے بعد ایک اور بہترین عمل کی طرف متوجہ ہو گئے ایک مبارک عمل سے ہٹے اور دوسرے مبارک عمل کی طرف متوجہ ہو گئے یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر سبب لی الخیر گھٹلیاں نیچے نہ گرائے کریں اللہ والے گھٹلیاں زائے نہ ہوں اب والاخر تین بار درد پاک پہلیں گے اس کے بعد یہ عمل شروع کریں گے یکسوئی سے دیہان سے اللہ جل شانہو کی ذات عالی کی طرف پورا دھیان پوری توجہ پوری یکسوئی اور پورا وجدان پوری توجہ جی عمل شروع کیجئے جہاں گھٹلیاں پہنچ گئیں بسم اللہ 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 صلی محمد کما تحب و ترزال درود پاک پڑے اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے ہیں یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ازل قوت المتین یا راحم المساکین یا رحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا جود الاجودین یا زل جلال والاکرام یا زل جلال والاکرام یا زل جلال والاکرام اللہ کامل ایمان دے دے کامل اخلاص دے دے کامل اخلاق دے دے کامل برکت اور آفیت عطا فرما دل کی دنیا بدل دے من کی دنیا بدل دے جذبوں کی دنیا بدل دے ہمارے شوق بدل دے ہمارے ذوق بدل دے ہمارے دنیا آخرت میں خیروں کو بھر دے آفیتوں کو متوجہ فرما دے روح کی دنیا میں خیر دے یا اللہ ہماری برکتوں میں ہماری مدد فرما وزاوش سے نجات عطا فرما گناہوں کی زندگی سے دل موڑ دے اپنی ذات کی طرف دل موڑ دے یا اللہ آمین کہنے والوں کو آمین کا بدلہ اپنی ذات عطا فرما آمین کہنے والوں کو بدلہ اپنی محبت عطا فرما اور آمین کہنے والوں کو بدلہ قبولیت دے دے محبوبیت دے دے مقبولیت دے دے یا اللہ دنیا میں بھی برکت دے اور آخرت میں بھی برکت دے اور دنیا میں بھی خیر دے اور آخرت میں بھی خیر دے اللہ خیر کو ہم سے دور نہ کر خیر کو قریب سے قریب تر عطا فرما عشق الہی اور عشق مصطفیٰ دے دے دنیا میں بھی برکتیں آفیتیں دے دے اللہ سب کے دل کی مرادیں پوری فرما مشکلیں دور فرما یہاں آنے والے کسی فرد کو خالی نہ بھیج ان کی دنیا میں بھی برکتیں اور آفیتیں دے ان کی آخرت میں بھی برکتیں آفیتیں دے ہماری کوہتائیوں سے در گزر فرما علت زلت اور قلت سے بچا بن مانگ عطا فرما اور جنہوں نے دعاؤں کے لئے کہا چاہا لکھا ان کی دعائیں قبول فرما اور جو دنیا کے جس کونے میں بیٹھے آمین کہیں ان کی بھی آمین قبول فرما وَصَلَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيَ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَعِتْرَتِهِ اجمعین آمین بِرَحْمَتِكَ یار حَوَرْرَاهِم